مقبول ادھاکار علی رحمان خان نے شکوا کیا ہے کہ بطور ادھاکار اگر وہ کسی خاتون کے ساتھ تصویر کھچواتے اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتے ہیں تو لوگ مسکورہ خاتون سے ان کا تعلق ہی بنا دیتے ہیں کوئی پسند ہے نہ ہی فوری طور پر شادی کرنے کا ارادہ ہے علی رحمان خان نے حال ہی میں مزائیہ پروگرام گپ شپ میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی انہوں نے بتایا کہ وہ نمان اجاز سانیہ سعید اور سلیم شیخ کی ادھاکاری کو دیکھ کر شو بیز میں آئے وہ انہیں بہت پسند تھے ان کے ساتھ کام کرنا بھی ان کی خواہش تھی انہوں نے بتایا کہ ان کی پیدائش مفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہوئی وہیں ان کی پرورش بھی ہوئی لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ انہیں اور اسلام آباد کے دوسرے بچوں کو برگر کیوں کہا جاتا ہے ایک سوال کے جواب میں علی رحمان خان نے بتایا کہ انہوں نے جن بھی ادھاکاراؤں کے ساتھ کام کیا ہے وہ تمام بہترین ادھاکارائیں تھی لیکن انہیں سب سے زیادہ مہوش حیات کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا انہوں نے ادھاکارا کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا کہ وہ شوٹنگ سیٹ پر سپر اسٹار نہیں بلکہ عام ادھاکارا ہوتی ہیں اور اپنے ساتھیوں اور جونئرز کا حوصلہ بڑھاتی رہتی ہیں شادی سے مطالق پوچھے گئے سوال پر ادھاکار نے بتایا کہ فوری طور پر ان کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں اور یہ کہ ابھی انہیں شادی کے لیے کوئی لڑکی بھی پسند نہیں علی رحمان کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ جب ان کی شادی ہونی ہوگی اس وقت ہو جائے گی اس کے لیے پہلے سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سوشل میڈیا پر اپنے تعلقات سے مطالق پھیلنے والی خبروں پر عدی عمل دیتے ہوئے علی رحمان خان نے کہا کہ انہیں سوشل میڈیا پر پھیلنے والی زیادہ تر افواہوں کا عرم نہیں ہوتا لیکن بعض خبریں ان تک پہنچ ہی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے مطالق ان کے مداہوں سمیت دوسرے افراد افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں جن میں کوئی سچا ہی نہیں ہوتی انہوں نے مثال دی کہ اگر بطور ادھاکار وہ کسی خاتون کے ساتھ تصویر کھچواتے ہیں اور اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے تو اس تصویر کا تعلق کہیں نہ کہیں سے جوڑ کر افواہیں پھیلائی جاتی ہیں علی رحمان خان نے سوشل میڈیا پر پھیلنے والی کسی خاص افواہ کا ذکر نہیں کیا لیکن مجموعی طور پر کہا کہ پھیلنے والی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی مدا اور سوشل میڈیا والے ہر بات کا تعلق کہیں نہ کہیں سے جوڑ دیتے ہیں موسیقی